بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی کہ آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جانے بہت ہی زبردست قسم کی برفی جو کہ ہم بغیر ماوے یعنی بغیر کھوئے کے بنائیں گے تو برفی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے تقریباً اس کپ کی میجرمنٹ سے میں نے ڈیڑھ کپ مہدہ لیا ہے ساتھ ہی میں نے چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے دیسی کی اگر آپ کے پاس ڈالڈا گی ہے تو آپ ڈالڈا مہی بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون میں نے ملک کارڈر لیا ہے اور یہاں میں نے شگر لیا تقریباً پانس سے چھے ٹیبل سپون کے قریب چھوٹی سچ الائچی میں نے لیے جس میں سے یہاں میں نے کہہ کیا کہ اس کا چلکہ میں نے ہٹا دیا اور اس کے بیچ جو ہے وہ ہم اس میں یوز کریں گے ساتھ ہی یہاں میں نے فوٹ کلر لیا ہے تو چلیے اپنی بہت ہی زبردست قسم کی ٹیسٹی مزیدار قسم کی بلکی کی ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں سلام آن کر گئے یہاں میں نے کڑائی رکھ دی اور کڑائی موٹ میں سب سے پہلے ایس کر دوں گی گھی اپنا اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دوں گی میدہ تو یہ میں ہم میدے سے برفی بنا رہے ہیں آپ اس طرح نہ سمجھے کہ میدے سے بجیوی جو برفی ہے وہ شاید اچھی نہیں ہوتی ہے یہ وہی برفی ہم بنا رہے ہیں جو مٹھائی ہم مٹھائی کی دکان سے لے کر آتے ہیں اور جس میں مٹھائی کی پیسیز ہوتے ہیں اسی میں یہ برفی بھی آپ کو نظر آئے گی تو اسی قسم کی ہم برفی بنا رہے ہیں ہم سیف مابا اس میں یوز نہیں کر رہے ہیں تو یہاں میں کیا کروں گی کہ میں گھی یا ساتھ جو ہے میدے کی ہلکی 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 بنائی کروں گی پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد اسی گھی میں میں میدے کی بنائی کروں گی بلکل یہ لو فلم پر کرنا ہے اور جب تک میں اس کی بنائی کروں گی جب تک اس میں سے بینی بینی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے یہ تقریباً آٹھ مینٹ ہو چکی ہے اور میں نے بلکل لو فلم پر جو ہے اس کی میدے کی گھی میں بنائی کر دی ہے تو یہ بنائی اس کی اچھے سے ہو چکی ہے تو ہمیں کیا کروں گی کہ اس کو میں اتار کر رگ دوں گی سائیڈ پہ یہ میں نے چولے سے اتار دیا اور اب میں اس میں کیا کروں گی کہ اس میں میں جو ملک پورڈر میں نے لیا وہ ایڈ کر دوں گی ملک کو اچھے سے مکس کروں گی ان کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے کہ بلکل آپس میں دونوں یک جان ہو جائیں کیونکہ ہم برفی جو بنا رہے ہیں تو ہم بلکل جیسے مٹھائی کی دکان پہ ہوتی ہے وہی برفی ہم بنائیں گے صرف ہم اس میں ملک نہیں ڈال رہے ہیں اور ملک پورڈر ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں مابا نہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل بیسے ہی ہوگا جیسے ہلوائی کی دکان کی جو مٹھائی برفی ہوتی ہے یہ دیکھیں ملک پورڈر میں نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے تو اب میں اس کو یہی رکھ کے چھوڑ دیتی ہوں اور ہم اس کی بناتے ہیں چاشنی تو یہاں پر چاشنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پین رکھ دیا پین میں میں اٹھ کر دوں گی پانی یہ پانی بھی جس سے کپ کے میجرمنٹ سے میں نے میدہ لیا تھا تو اس کپ کے ہاف میں نے پانی لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں اٹھ کر دوں گی الائچی کے جو میں نے دانے نکالے تھے وہ میں اٹھ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں چینی یا شگر اٹھ کر دوں گی چاشنی بنانے کے لیے چینی ملٹ ہو جاتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں چینی ہماری ملٹ ہو جاتی ہے اور چاشنی بہت اچھے سے بن رہے ہیں تو بس تھوڑی در اس کو پینے اور پکانا ہے کیونکہ مجھے ایک تار والی چاشنی چاہیے تو بس جیسے یہ ایک تار والی بن جاتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں تو جب تک ہماری چاشنی بنتی ہے یہاں پر میں نے ایک پولیتھین یعنی پلاسٹک ریپر لے لیا ہے اب اس پر میں کیا دوری بھی بریش کی وجہ سے اس کو میں اوئلی کر دیتا ہوں تاکہ جب ہم برفی کی کٹنگ کریں تو اس میں ہمیں یہ یوز کرنا ہے تو پہلے سے میں اس کو سیٹ کر کے رکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں چاشنیاں ملکل تیار ہو چکی ہے جس پر فیقت مثل چارچنی neverladım یہ چاہتا ہے اس کے جاتے میں کیا کریں تو میں میدے میں کی تھوڑی تھوڑی چاشنی ڈالتی رہوں گی اور اس کا میں مکس کرتی رہوں گی موسیقی اسی طریقے میں تمام چاشنیز میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیے گی موسیقی اچھے سے میں نے مکس کر دیا اور اس کو میں دوبارہ چولے پہت دوں گی اور میریم ٹو لو فلیمبر میں اس کو ہلکا سا پکاؤں گی چند منٹ کے لیے تاکہ یہ بلکل اچھے سے تو اس میں ہلکا ہلکا سا کچھا پن ہے تو وہ خدم ہو جائے اور چاشنی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں اچھے سے سما جائے جب یہ جیسے یہ ڈو کی شکل میں ہو جائے گی اور یہ اچھے سے یعنی جس طریقے سے برفی کا جو مکس کر ہوتا ہے اس ٹیپ کی ہو جائے گی تو پھر پیس کو چولے سے اتار دوں گی جب تکیل میں اس کو اسی طریقے سے پکاؤں گی اور ہاتھ روپنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں نرم ڈو نہیں چاہیے نارمل ڈو ہونی چاہیے تو بس ہی ہماری برفی کا جو ڈو ہے وہ تیار ہو چکے تو میں فلیم موڈ کر دیتی ہوں اس کو میں اتار دیتی ہوں تو یہ بھی گرم گرم میں ہی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہے تو احتیاط سے کرنا ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے روزہ بنا کے اس کو میں دو ہسے میں اس طریقے سے کر دوں گی دو ہسے میں اس کو میں کر دوں گی اب ایک حصہ جو ہے وہ میں ویسے ہی چھوڑ دوں گی اور جو دوسرا حصہ ہے تو اس میں میں کیا کروں گی کہ جو میں نے فوٹ کلر لیا تھا تو اس کو فوٹ کلر اس طریقے سے میں لگاؤں گی اس کو فوراں ہی اس طریقے سے گرم ہے لیکن اس کو فوراں ہی اس طریقے سے جو ہے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو کلر اس میں اچھا سا آجا رہا ہے تو اس کو میں ایک پیڑا بنا لوں گی پیڑے کی شکل میں اس کو میں اس طریقے سے جیسے ہم روٹی کو پھیلاتے ہیں ہاتھ سے اس طریقے سے ہم پھیلاتے ہیں اور دوسری سائد پہ جو ہے تو اس پہلے کو بھی اسی طریقے سے میں اس سے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے اس طرح بنا کے اور دوسری سائیڈ سے اس کو بھی اسی طریقے سے پھیلا دیں گے تو یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے پھیلا دیا اور اس کو بھی اب یہ اسی طریقے سے گرم گرم میں ہی کرنا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا رہے اٹھا کے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے اب میں اسی پلاسٹک کے جو وہ ہے ریپر ہے اسی کے ذریعے میں اس کو اس پر رکھ دوں گی اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے فول کرنا ہے رول کی شکل میں تو یہ اس طریقے سے میں اس کا رول کراؤں گی ان کو ایسی طریقے سے فول کرتی رہوں گی رول کی شکل میں تو یہ اس طرح رول کی شکل میں میں نے اس کو بنا دیا اب میں کیا کروں گی کہ اسی پولیتین کا شیرت ہے اسی میں اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کروں گی تاکہ اس کا جو وہ ہے سائز تھوڑا سا لمبائی میں ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کے سائز جو ہے وہ لمبائی میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا رول کی شکل میں بن چکا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا رول کی شکل میں بن چکا ہے اب میں کیا کروں گی اسی پولیتین شیرت میں میں اس کو اچھے سے فول کر کے اور اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑا سا ریس دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سخت ہو جائے تو میں آپ کو دیکھا دیں تو یہ ایک گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں ایک گھنٹہ بعد میں نے اس کو نکال دیا ہے تو میں یہ پولیتین شیرت میں ہٹا دیتا ہوں اس سے میں یہ نکال دیتا ہوں اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو میں پہلے اس کو سینٹر میں سے کٹ کرتی ہوں بہت اچھے سے ہمارا یہ کٹ ہو چکا ہے اور سیٹنگ اس کی بہت اچھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس کی سینٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کو کٹنگ کرتے ہیں آپ اپنے مرضی کے مدابر جتنا آپ موٹا چاہتے ہیں یا پتلا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کریں تو یہ دیکھیں جب ہم مٹھائی کی دکان سے جو مٹھائی لے کر آتے ہیں مکس مٹھائی تو اس میں اسی طریقے کی مٹھائی ہوتی ہوگی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا ہم نے وہی برفی بنائی ہے جو آم مٹھائی کی دکانوں میں بنتی ہے صرف ہم نے اس میں ماوہ نہیں ڈالا ہے اور وہ لوگ جو دوسرا دودھ ڈالتے ہیں اس میں اس میں نہیں ڈالا ہے اور واقعی ہم نے بلکل اسی طریقے کی اس کی طریقے سے اس کی لگ پیاری ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے اس کی طریقے سے اس کا بہت زبردست ہے ہمارے ہماری برفی بن چکی ہے آپ اس کے ایک ملت کے لئے آپ اسی طریقے سے اس کو لازمی بنائیے تو یہ ہماری زبردست قسم کی برفی بہت اچھی سے کم ٹائم میں تیار ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے آپ ہماری اس ریسپی کو لازمی فالو کیجئے امید ہے آپ کو ہماری برفی کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں دوستو رشتداروں میں شیئر کریں اگر چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے کیونکہ اس سے ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ فوراں سے آپ تک پہنچ جائے گی تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تک تک لیے